کانگریس لیڈر سنجائے نیروپم نے مہاراشترا چیف منسٹر پرتوی راج شاوان آسکنگ for a subsidy on consumption یہ کی جاتی ہے کہ private players آئیں گے نیجی کمپنی آئیں گی ان کے بیچ ایک competition ہوگا سپردہ ہوگی اور اس سپردہ کا لاب consumers کو ملے گا ہمارے یہاں ممبئی میں کچھ سال پہلے اکیلا اکیلا جو player تھا وہ reliance دی ہم نے اس سمائے issue بنایا کہ اکیلا player کیوں private ہونے کے بعد اس میں دوسرا player بھی آنا چاہیے بعد میں Tata آیا آج میں دیکھ رہا ہوں کہ Tata اور reliance دونوں نے مل جل کر کے پورے ممبئی میں تین گنا چار گنا بھاو اور لگ بک بھاو ان کا ایک ہے تو کہیں نہ کہیں cartelization ہو رہا ہے تو میں نے مکہ منتری جیسے demand کی ہے کہ دونوں کمپنیوں نے مل کے power sector میں cartelization کیا ہے کیا اس کی بھی جانچ ہونی چاہیے اور overall جن کا cost structure ہے اس کے اوپر بھی جانچ ہونی چاہیے اچھا سنجی جی آپ آدمی party کی ببر کو دیکھا آپ نے TV پہ آپ اس سے پریریٹ ہوئے آپ آدمی party کے decision کو آپ پریشنسہ کریں گے پہلا دوسرا یہ جو آپ قدم اٹھا رہے ہیں کافی دیر اٹھا رہے ہیں تو اس سے جنسہ میں کانگرس party کا طریق ایک حلق سا بچار نہیں لگے گا دیکھیں سب سے پہلے تو دیر آیا درست آیا دیتنا کہہ کے آپ شانت ہو جائیے دوسرا بچہ یہ ہے کہ میں نے اپنے چٹھی میں ہی ڈلی گورنمنٹ کے decision کی چرچہ کیے مطلب ڈلی گورنمنٹ اگر یہ قدم اٹھا سکتی ہے تو کوئی بھی سرکار کر سکتی ہے اس پریبٹائزڈ ایرہ میں اس ریجیم میں تو اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آم آدمی party کا پرباو ہے آپ اس کا نشکرس نکال سکتے ہیں لیکن میرا ماننا ہے کوئی بھی بیکتی کوئی بھی سرکار کوئی بھی party اگر کہیں کچھ جنتہ کے حق میں اور ہت میں اچھا نیڑنے لے رہی ہے تو اس نیڑنے سے پریڑنا لے کے ہمیں بھی اس دشا میں قدم اٹھانا چاہئے دیکھیں اب تک بہت سارے مددے رہے ہیں جو ہم کو صحیح نہیں لگا ہمیں لگا کہ سرکار کو یہ ڈیسیجن نہیں لینا چاہیے اور کئی بات سمیں سمیں پر ہم نے مکمنتری جی کو یا ہمارے سرکار میں بیٹھے الگ الگ منتریوں کو ہم نے چٹھی بھی لکھی ہے لیکن وہ کام ہوتا نہیں آندولن کرنے کا پریائے ہمیشہ ہمارے سامنے کھڑا رہتا ہے لیکن چکی اپنی سرکار ہے اور کسی پرکار کا آندولن کریں گے تو سرکار کے لئے امبارسمنٹ ہو سکتا ہے اس لئے ہم ٹالتے ہیں آج ہم نے سوچا ہے کہ نہیں جنتہ کا حق اور ہت زیادہ جروری ہے اور اس کے لئے سرکار کا امبارسمنٹ ہوتا ہے تو بھی ہونے دو لیکن آندولن کا راستہ اگر اکمات راستہ بچتا ہے تو ہم پیچھے نہیں اٹیں گے ادھکار دلانے کے لئے ایسے راجلیتہ اور لوگ انتہ ساتھ شامل ہو جائیں آپ بہت بڑا سہرہ ہیں کانگریس کے عروض بچار پر دیکھئے آپ نے بھی ابھی بجل بجا دیا ہے ہم آنکہ پارٹی اگر آپ کو اتروز کریں تو کیا آپ شامل ہوں گے میں کانگریس پارٹی کا سانشد ہوں اور کانگریس پارٹی کا ہی سانشد رہوں گا اور کانگریس پارٹی کی جو ساکھ ہے کانگریس پارٹی کا عام آدمی کے بیچ جو مان سممان ہے اس کی رکشہ کرنے کے لئے مددہ اٹھا رہا ہوں اور بلکل آنے والے دنوں میں کانگریس کی سرکار کے مادیم سے جو قدم اٹھایا جائے گا اس سے عام آدمی کے بیچ ممبئی کے سروسامان جنتہ کے بیچ میری پارٹی کا ایک مان سممان بڑھے گا اور جنتہ کو نیائے ملے گا اس کے لئے قدم اٹھا رہا ہوں کون کس پارٹی میں جا رہا ہے وہ ان کا وشہ ہے عام آدمی کا یا باقی لوگ کا وشہ ہے میرا وشہ ہے کانگریس پارٹی ہے کانگریس کا ایک کارکرتہ ہونے کے ناتے یہ وشہ ہے لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں سرکار کے سامنے رکھ رہا ہوں اب اس میں آپ جو پڑھنا چاہے پڑھ لیجئے آپ کو شاید پتا نہیں ہے بہت سارے مددے ہمارے جو تین تین سالوں سے پینڈنگ پڑے ہم لوگ منترالے میں میٹنگ لیتے ہیں مکمنتری جی کے ساتھ بھی کئی بار چرچہ کر کے آئے ہیں کام ہوتا ہی نہیں تو ایسے میں کہیں نہ کہیں ہم جنتہ کے پرتنیدیاں اس لیے جنتہ کے پرشنوں پر آندولن کرنے کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے ہمیں ایسی میری بھومی کا ہے انشن کرنا صرف انہ ہزارے جی کا ایک جو پراتھمک ادھکار نہیں ہے یہ ہمارا بھی مولبوت ادھکار ہے لیکن ہم یہ سب رستہ عام طور پر نہیں اکتیار کرتے کیونکہ ہماری یہاں سرکار ہیں لیکن کم تک ہم انتجار کریں گے ہمیں اگر سمجھ آیا تو جنتہ کے سوالوں پر سرکار کے خلاف آندولن کرنے کا راستہ اکتیار کرنا پڑے گا میں نے جو چٹھی لکھی ہے اس میں لکھا ہے with immediate effect یعنی تتکال پرہاو سے اب تتکال پرہاو میں 24 گھنٹے بھی ہو سکتا 48 گھنٹے بھی ہو سکتا میں اپنے آدھرنی مکھمنتری جی سے اپکشا کرتا ہوں کہ جلدی سے جلدی اس بارے میں ایک سکراتمگ نرنے لیں ورنہ میں اپنی پارٹی کے تمام ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے آندولن کی بھومی کا پر ویچار کروں گا میں دیکھتا ہوں ایک دو دن میں نشطی طور پر مکھمنتری جی سے ملوں گا اگر ان کے پاس سمیہ ہوگا تو ملوں گا ان سے بات کروں گا اور اس وشے کو ان کے سمکچ رکھوں گا کہ اگر سبسیڈی دینے کی بات اگر نکل کے عام طور پر جب بھی یہ وشے آتا ہے تو کمپنیاں اور جو بڑے بڑے آفیسر ہیں وہ ہماری سرکار کو سجیس کرتے ہیں سبسیڈی دے دیتی ہیں سبسیڈی کمپنیوں کو مل جاتا ہے سبسیڈی کا فائدہ عام آدمی کو نہیں مل رہا ہے سبسیڈی کا فائدہ کنجیومر کو نہیں مل رہا ہے جیسے ساڑھے تین روپے سے لے کر کے کچھ اس کے آس پاس کا پورا ریٹ چل رہا ہے ابھی اگر کوئی سبسیڈی ہم دے رہے ہیں تو ساڑھے تین روپے کی جگہ گھٹ کر کے الگ الگ سلایب میں کتنا آ رہا ہے تیس یونٹ وانوں کو ہے کہ آپ اس کی ایک گارنٹی دیجئے سبسیڈی ایک سوال یہ ہے کہ آپ پہلے ویٹکی نہیں ہیں جو موجودہ تدکالی سرکار کے خلاف جو ہیں پشت روپ سے لوگوں کے پچھ میں کھڑے ہوئے ہیں سبسی پہلے ملن دیوڑا نے کیمپا گولا کا وشائے ہو آدرس کا ماملہ ہو بھل کر سرکار کا ویروت کی آتا اب آپ بھی اس پرکار سے ویروت کر رہے ہیں کیا ہم اس کا مطلب یہ نکالیں کہ موجودہ سرکار جنتہ کے پچھ میں کام نہیں کر رہی ہے جس کا دستہ آپ دل رہے ہیں سرکار میں بیٹھے لوگوں کی ایک اپنی بھومکہ ہوتی ہے اور وہ شاسن پرموک یا شاسن کیا پرتنیدی ہونے کے ناتے اپنی بھومکہ لے کے چلتے ہیں اور اس کے تحت بہت سارے نیم قانون قائدوں کا ایک دباؤ رہتا ہے ہم شاسن میں نہیں ہے ہم جنتہ کے بیچ ہے اور جنتہ کے پرشنوں پر ہمیں جوجنا پڑتا ہے تو ایسے میں جنتہ سے جڑے پرشنوں پر کیسے ایک راجنیتک راستہ نکالنا ہے اور کیسے ہماری باتوں کو مان کر کے شاسکیے کام کاج کے بیچ سے راستہ نکالنا ہے ایسی اپکشہ ہمیں کرنا پڑے گا ہم کرتے رہتے ہیں یہ جو پہل عام آدمی پارٹی کو دیکھ کر جسا کہ آپ نے لیکن نے دیکھوا دوسری پہل جو ہوتی پہنگا ہے یا بسترکار کو لیکن تو عام آدمی پارٹی کے کام کو دیکھ کر ہو بھی یا ایسے اور بھی مجھے ملنگائی جیسے اناج پر ہو یا نہیں آپ آپ کرپیا کر کے اس وشے کے اوپر دھیان دیجئے عام آدمی پارٹی نے پانی کا بھی وشے رکھتا تراشتیے پیمانہ ہے اس حساب سے ڈیڑھ سو لٹر پانی پرتی بیکتی پریاب تھے ہمارے یہ ممبئی میں پہلے پچاس پچپن لٹر پانی ملتا تھا لوگوں کو اب وہ بڑھ کر کے میرے کال سے ستر پچھتر لٹر پرتی بیکتی ہو گیا ہے ہماری یہ پیکشا ہوگی کہ اس کو سو 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 لٹر تک پہنچانے کی کوشش کریں سو سو لٹر پانی دو فری میں پانی دو میں ایسا مرکتا پن مانگ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ پانی اتنا بھی مہنگا نہیں ہے کہ لوگ پریشان ہیں ہم جو پڑ پٹیوں میں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں ساہ پانی جو دو گھنٹے آ رہا اس کا آدھے گھنٹے اور بڑھا دو پانی جو صبح رہا اس کے جگہ شام کو کر دو لیکن پانی نہیں مل رہا ہے ایسا کہنے والے لوگ ہم کو بہت کم ملتے تو اس بشے کو ہم سمجھ رہے اب بجلی کا جو بشے ہے یہ سب سامانے جنتہ کا بشے چاہے بلڈنگ میں رہنے والے لوگ یا جھپڑ پٹی میں رہنے والے لوگ ہیں سب ہی ترست ہیں یہاں تک کی کمرشل والے بھی ترست ہیں میں کمرشل والوں کا بشے ہاتھ میں نہیں لے رہا ہوں سارے سیکٹر کو ریلیف دیجے میں نہیں بول رہا ہوں لیکن ڈومیسٹک سیکٹر یعنی جھپڑ پٹی میں رہنے والے لوگ چالوں میں رہنے والے لوگ اور بلڈنگ میں رہنے والے لوگوں کا جس پرکار سے بجلی مہنگا ہوا ہے تین گنا چار گنا ہوا ہے اس کے اوپر نیائے کرنا پڑے گا ورنہ اندولن کیا لاب اور کوئی راستہ نہیں رہ جاتا جویدی چویدی چویدی چویدی